بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں پبلک سیکٹر میں سکول ایڈوکیشن کی کیا صورتحال اور پنجاب کی ایڈوکیشن پالیسی کی ترجیحات کیا ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں لیکن یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ وزیر علیہ پنجاب میاں شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ تعلیم ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے وہ اپنا کوڑ تک بیچنے کے لیے تیار ہیں مگر صوبے کے مجودہ تعلیمی نظام کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال اس کے برعکس ہے پنجاب میں اس وقت پنتالیس ہزار کے قریب سرکاری سکول ہیں پنجاب حکومت نے دوہزار دس میں فانڈز کی ادم دستیابی کی بنا پر بچت کا بہانہ بناتے ہوئے عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیے بغیر مسجد مکتب سکولوں سمیت بائیس سو سکول بند کر دیئے ہیں جبکہ صوبے میں بڑی تعداد میں ایسے سکول بھی ہیں جو بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں جبکہ دوسری طرف روہ مالی سال میں پنجاب حکومت نے وزیرالہ پنجاب کے خواب دانیس سکول سسٹم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تین ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جس سے پہلے مرلے میں رحیم یار خان اور حاصل پر میں دانیس سکولوں کا اقتطاہ ہو چکا ہے جبکہ جنوبی پنجاب کے پانچ دیگر پسپاندہ ترین ازلا میں بھی دانیس سکول بنائے جائیں گے قابل اور بات یہ ہے کہ دانیس سکول سسٹم آتھارٹی کے ذریعہ انتظام شہری عبادیوں سے کم از کم بیس کلومیٹر دور بنائے گئے دانیس سکول کامیابی سے چلپاتے ہیں یا سستی روٹی سکیم کی طرح بند ہو جاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر پنجاب حکومت کی مجودہ مالی صورتحال کو دیکھا جائے تو سیلاب کے نام پر ای ڈی بی پر پچاس ارب روپے کا کٹ لگانے والی پنجاب حکومت کے لیے دانیس سکولوں میں داخل ہونے والے بچوں پر پندرہ ہزار فیکس کے حساب سے آنے والی اخراجات کو پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے جی بڑائی صاحب جی بہت بہت مبارک ہو دوسرے دانیس سکول کا افتتا ہو گیا تو تھوڑا سا اپنے عوام کو بتائیں گے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ دانیس سکول ہیں کیا تیکھیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے جو ہے وہ ایک مصود پہلو یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں کار جا رہا ہے کہ غریبوں کے بچے پڑھیں گے اور ان غریبوں کے بچے ناظرین پڑھیں گے جو جن کی آمدن چھ ہزار روپے سے کم ہے مہانہ آمدن ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھیں گے تو اس لیے مبارک بات کی مستحق تو ظاہر ہے میں بھی ہوں آپ بھی ہیں سردب بھی ہیں سارے لوگ ہیں اور پنجاب حکومت بھی ہے جس نے یہ پالیسی اختیار کی ہے اور انہوں نے خاص طور پر سیلیکٹ کی ہیں پنجاب کے جو پسماندہ ترین سات اصلاح ہیں ان کو سیلیکٹ کیے ان میں راجن پور ہے بکھر ہے میاں والی ہے ڈی جی خان ہے ریم جہار خان ہے آج دوسرے سکول کا افتتا ہو گا ہے جو پہلے رحیم جہار خان کا سکول تھا دیکھیں اس کی آپ اندازہ کریں کہ غریبوں کے لیے جو ہماری حکومت کے دل میں درد ہے حکومتوں کے دل ہوتے نہیں ہے تو ہماری حکومت دل والی حکومت ہے ہماری حکومت نہیں دل والی حکومت ہے اور دل نہ ہوتا تو غریبوں کا اتنا درد نہ پیدا ہوتا کہ جو پہلا سکول رحیم جہار خان والا اس پہ کوئی ساٹھ کروڑ کے قریب کہتے تھے خرشہ ہے اور جو اب سکول ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ اسی کے قریب خرش آیا ہے تو یہ دیکھیں اتنی بڑی خطیر رقم ایسا جو قوم ہے جو جہاں پہ لوگوں کو تنہائی دینے کے لیے بھی پیسے نہ مل رہے ہوں اور باقی جو سارے دیولمنٹ آپ کو کاٹ آف کرنی پڑے آپ کو ای ڈی پی جو کاٹنی پڑے اور آپ کا جو باقی بجٹس ہیں وہ سارے کے سارے ان کو کاٹنا پڑے تو وہاں پہ اگر کوئی گورنمنٹ اتنی بڑی سیکریفائز کرتی ہے کہ وہ اپنے اس جو محدود مسائل ہیں ان میں سے پیسے نکال کے گریبوں کے لیے ایلوکیٹ کرتی ہے اور وہ بھی دور دراز علاقوں کے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں اس کو تیپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس سے اچھی بات چاہیے کہ یہ خرچہ تعلیم پہ ہو رہا ہے یہ تعلیم پہ خرچہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کرتے ہیں اس طرح کی جو تعلیم ہے ایک وزیراللہ صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ یہ دانش سکول ہونے چاہیے اور ایک خواب والدین کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بچے عالی تعلیم خاصل کریں اور اچھے سکولوں میں حاصل کریں ایک جو ایچی سن کا محول ہے اس طرح کے محول میں وہ تعلیم حاصل کریں تو ان کا یہ خواب جا ہے وہ ان سکولوں کے ذریعے ریالائز ہوگا جن کے بچے یہاں پہ پڑھیں گے وہ یقینا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کے میار کیوں گے دیکھیں اس کا جو مصبت پہلو ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو چھہزار سے کم عامدنی والے والدین کے بچے ہوں گے پھر وہاں پہ وہ فلی کورڈ ہوں گے ان کی مینز کے جو یونی فارم بوکس بورڈنگ لاچنگ ایون ان کے گھروں کو جو ٹرانسپورٹریشن ہے وہ بھی ساری کے ساری جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہوگی اور اس میں جو حکومت اپنے محدود وسائل میں سے ہماری جو غریب حکومتیں ہوتی ہیں ہماری تو بہت ہی غریب ہے خیر اس کے پاس تو تنہائی دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور جو ترقیاتی کام ہے وہ جاری رکھنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں یہاں پہ تو وہ پندرہ ہزار روپے پر فی طالب علم فی مہینہ اس پہ اس کا خرچ ہوگا اور جو سال کے ساتھ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں اگر ایک سکول میں اڑائی سو طلبہ ہوں گے جیسا کہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ کچھ سنتیس لاکھ پچاس ہزار روپے بنتے ہیں ایک سکول کے مہانہ جو بچوں کے اوپر خرچ ہوں گے اور سال کا ایک سکول کا جو خرچ ہے وہ کوئی ساڑھے چار کروڑ روپے بنتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ کتنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ قربانی ہے گورنمنٹ کی کہ ان بچوں کو جو پسمندہ علاقوں کے بچے ہیں ان کو یہ وہاں پہ یہ اس طرح کی تعلیم گورنمنٹ دے رہی ہے برائیس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا خواب شرمندہ ہے تعبیر ہو جائے گا یا شرمندہ ہو جائے گا آفر پر ایک غریب ملک پاکستان کیا یہ افورڈ کرتا ہے اتنی مہنگی تعلیم اور اتنے خطیر منصوبے دیکھیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایسے منصوبے دیکھنا اور ان کو عملی جامع پیانانا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے کچھ دوسرے پہلو بھی ہیں ناظرین دوسرے پہلو یہ ہیں کہ میں اگر مجھے آپ اجازت دیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں پبلک سیکٹر میں یعنی سرکاری سکولوں کی طرزہ جو ہے پنتالیس ہزار سے زیادہ ہے اس وقت جو ہے اور اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں وہ ملینز میں ملینز میں جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں جو ٹیچرز یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی تھوزنڈز میں ان کی بلکہ وہ آپ کہلیں کہ لاکھوں میں ٹیچرز بھی جو ہے نا وہ بھی لاکھوں میں نہیں وہ بھی لاکھوں میں تو ان بچوں کا ٹیچرز کا کیا بنے گا اس کو ڈسکس کرتے ہیں مجھے اگر اجازت دیں میں دانش سکولوں کو پہلے اگر ڈسکس کرلوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے سسٹینبل کا کہا ہے نا سسٹین کریں گے یا ان کی کیا تھوڑا سا اس میں ایک تو یہ ہے کہ پنتالیس ہزار سکول جو ہیں وہ پہلے آلریڈی جو سرکاری سکول ہیں وہ بھی دیہات میں محلوم ہیں وہ بھی غریب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور ان سکولوں میں جو یہی جو چھ ہزار اس سے بھی کام انکم والے لوگ ہیں انہی کے بچے پڑتے ہیں جو دس ہزار انکم جس کی مہانہ اگر ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو انگریزی سکول میں پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کی خوشش کرتے ہیں اور وہ نارملی ایسا ہوتا بھی ہے پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز ان میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کم از کم فاصلہ جو ابھی سکول دونوں بنے رہیم یارہاں کا بنے اور آج جو حاصل پور میں جس کا افتتہ ہوا ہے حاصل پور سکول کا فاصلہ حاصل پور سے کوئی بیس کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جس کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہے بہول پور اس سے اس کا فاصلہ ایک سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے تو یہ اب وہاں پہ جو بچے ظاہر ہیں ان کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ٹیبلنگ ہے آنا جو گورنمنٹ نے کہا ہم ہمارے ذمہ ہے ہم لیں گے اس کو لیکن اگر فیچر پوائنٹ ہے اس سے دیکھیں تو یہ کتنا فیزیبل ہوگا کتنا یہ پاسیبل ہوگا یہ فیچر ہی بتائے گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو بن رہے ہیں دوسرا یہ اس میں ایک اور یہ ہے کہ زیادہ دار جو ہیں یہ سارا زاہر ہے سرکاری زمینوں پر بن رہے ہیں اس پہ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں اس پہ جو پوری اترتی ہیں زمینیں وہ یا تو سیم زدہ ہیں یا زیادہ تر جنگلات کی ہیں اب ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی پچیس فیصد آپ کا جو رقب ہے دنیا میں ڈیویلمنٹ کا جو ایکسٹینڈڈ ہے ڈیویلپ سٹیٹ کا اس میں پچیس فیصد رقبہ آپ کا وہ جنگلات اس میں ہونے چاہیے درخت ہونے چاہیے تو ہمارے ہاں پہلے یہ تین فیصد سے بھی کام ہے ہمارا جو ملک کا رقب ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو ہم موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں بھی فیصد کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو شارٹیج ہے مختلف چیزوں کی اور جو ایرویلن ہے لینڈ کا ایرویلن ہے اور مختلف جو مسائل ہیں ہمارے وہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے ابھی یہ جو فلڈ آیا ہے آپ دیکھیں پہاڑی لاکو میں جس طریقے سے تیزی سے تباہی ہوئی تھی یہ پچھلے فلڈ میں دوزہ دس کے میں اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ جو درخت ہوتے تھے وہ نیچرل اس کو رکاوٹ فرام کرتے تھے پانی کے آگے بن جاتے تھے اور اس کا فلو جو تھا اتنا سپیڈ سے نہیں ہوتا تھا پانی پھیل بھی جاتا تھا لیکن جب وہاں پہ درخت جو ٹیمبر مافیا ہے انہیں جو کچھ کیا ہے وہاں پہ تو اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوئے آپ کو پتا ہے کہ فلڈ کیس طرح سے آئے اب پنجاب میں بشمار جنگلات تھے آرٹیفیشل یہاں پہ بنائے گئے تھے میکمہ جنگلات کی زمینیں اس لیے ہیں کہ وہاں پہ آرٹیفیشل جنگلات لگائے جائیں ہم نے پہلے تو ان کے درخت کھائے سارے کے سارے درخت کھا دی ان کو بالکل آپ کہہ لیں کہ گنجا کر دی ہم نے جیسے پاڑوں کو گنجا کر دی ہے میدانوں کو بھی گنجا کر دی اب جو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے گوڈ گورننس کا مظارہ کرتے ہوئے وہاں پہ درخت لگائے وہاں کی زمینوں کے اوپر سکولز بنایا جا رہے ہیں یہ سکولز بنانا اچھی بات ہے ایڈیوکیشن کے نام پہ جنگلات کو یا انوائمنٹ کو محول کو اس کا تعلق بھی فیچر جنریشنز ہے اس کو ہرٹ کرنا وہ کسی طرح بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز کی گئی ہے کہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے اس کے لیے دانش سکولوں کو چلانے کے لیے ایک آثارٹی قائم کی گئی ہے وہ آثارٹی کنٹرول ہوگی لاہورز میں اس کا چیرمن بیٹھے گا اور وہ ایک پیرلل سسٹم ہوگا ایڈیوکیشن جو سکول ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایک پیرلل سسٹم ہوگا اب یہ بڑی ہمیں آثارٹیز قائم کرنے کا برش اوق ہے فلان جی میٹ کامپنی بنا دیں اور فلان بنا دیں فوڈ کامپنی بنا دیں تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن میں وہاں پہ اس سے پہلے حکیم لکمان صاحب تھے جو سیکریٹی ہائر ایڈیوکیشن تھے اہا جیما صاحب اور وہ حکیم بکرات بھی تھے لکمان بھی تھے ماسٹر آف آل تھے تو انہوں نے یہ ایک تھیوری دی جس کو اسی پیجاب گورنمنٹ نے اپروف کیا کہ جی چونکہ لاہور میں بیٹھ کے سیکریٹی ایڈیوکیشن وہ کنٹرول نہیں کر سکتا جو کالجز ہیں تو انہوں نے سارے کالجز میں گورننگ باڈیز کا ایک فارمولا انٹریڈیوز کروایا کہ وہاں پہ لوکلی وہ منیج ہو سکیں اب ایک طرف تو ہم ہائر ایڈیوکیشن میں یہ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ تھیوری اس کے تحت یہ کر رہے ہیں وہاں پہ دی سینٹرلائز کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے لاہور میں بیٹھ کے یہ منیج نہیں ہوتا اور دوسری طرف سکولز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم یہ سکولز بنا رہے ہیں ان میں جو آثورٹی قائم کر کے ایک تو پیرلل بنا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سینٹرلائز اس کو ہم نے کر دیا ہے لاہور میں اس کا جو چیرمن بیٹھے گا یا جو آثورٹی کے میمبرز ہیں بیٹھیں گے تو وہاں پہ اگر ایک آپ کے جو فار فلنگ ایریہ ہے راجنپور ہے یا بکھر ہے یہ سارے بورڈر ڈسٹرکس ہیں آلموس پنجاب کے جہاں پہ یہ سارے بن رہے ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کے اس کو کیسے چلا سکیں گے تو یہ ایک اس میں بڑی جو ابجیکشن آپ کہہ لیں گے یا جس میں فیوچر میں آپ نے پوچھا ہے نا اس میں جو نظر آتی ہے چیز وہ یہ بھی ہے تو یہ اس کی جو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ ایک تو کنسٹرکشن کے اوپر اتنا پیسہ ہے اور جو اس کے ایک سکول کے اوپر جس میں اڑائی سو بچے پڑیں گے آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن کیا ہم افورد کر سکتے ہیں پھر جو پچھلا رہیم یار خان والا افتتاہ ہوا تھا اس پہ پنجاب گورنمنٹ کے اس خزانے سے جس خزانے سے پینشنیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس خزانے سے ڈیولمنٹ کام جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس خزانے میں لوگوں کی تنہوں کی ابھی جو فیفٹی پرسنٹ ریز ہوئی تھی ہوئی تھی فیڈل گورنمنٹ نے کی تھی پچھلے بجٹ میں یہاں بھی اناؤس ہوئی وہ فیفٹی پرسنٹ ریز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس خزانے سے تیس لاکھ روپے چارٹڈ فلائٹ پہ خرچ کیے گے جو اسلامباد سے دانشوار اور فاران امبیسیز کے لوگ لائے گے تاکہ وہ وہاں کے تعریفیں کریں گے اور واپس جا کے کالنم لکھیں گے اور اس کے اوپر پروگرامز کریں گے ٹی وی کے اوپر اینکرز جو ہیں تو واہ واہ جو ہوگی اس کے تیس لاکھ روپے اس کی پھر جو پبلسٹی اس کی ہو رہی ہے کروڑوں کی وہ روزان آپ کو پتہ ہے اخبارات میں اشتیار جیس طرح کے چھپتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں اب اس میں یہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹس ہیں جنوبی پنجاب میں ہیں لیکن جنوبی پنجاب کے ایک بڑے مطبئر جو لیڈر ہیں مخدوم احمد محمود صاحب الیکٹڈ لیڈر ہیں انہوں نے پنجاب سنولی میں اس کے اوپر جو اپجیکشن کی ہے پچھلے دنوں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بڑا چھے بنا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ میربانی کر کے ہمیں جو چاہیے وہ یہ چاہیے کہ جو ہمارے سکولز ہیں ان کے اوپر توجہ دیں ان کے مسائل حل کریں ان کی جو میسنگ فیسیلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کریں ٹیچرز دیں وہاں پہ ان کی بیلڈنگز اور سارا کچھ وہ کریں ان کو اگر آپ اپگریڈ کر دیتے ہیں یا امپروو کر دیتے ہیں وہاں پہ اگر ایفیکٹیولی ایڈوکیشن آپ دیتے ہیں تو ہم اسی پہ خوش ہیں ہمیں یہ جو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لولی پاپ دے کے آپ خوش کریں تو وہ ان کی جو ابزرویشن ہے وہ یہ ہے تو یہ جو صورتحال فیوچر کی نظر آتی ہے تھوڑی سی وہ آپ کا جو سوال ہے اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا